پر پڑا ایک فلم سٹار کو تشکرہ تو دھائی مہینے سے صرف وہی باجہ بجرہ ہے وہی باجہ بجرہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو ان غریبوں کی بھوک ان غریبوں کا مرنا چین کا ہماری زمین پر خبزہ کرنا ایک کوڑ سی لاگ لوگوں کی سالریز ختم ہو جانا آٹھ ٹوڑ اور ڈیلی ویجوں کی نوکریہ ختم ہونا آپ کو نظر نہیں آتا کیا آپ کی نظر ہے واہ صرف ایک فلم سٹار کی خودکشی پر اسی پر پڑے ہیں کہ کبھی وہ مہاں بیٹھا تھا تو کبھی یہاں نہیں بیٹھا تھا تو کبھی یہ نہیں گیا تھا یہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ میرے ان باپوں پر غور کریے مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور سرزمین تلنگانہ میں الحمدللہ جب سے یہ انکونسکوشنل انپلینڈ لوگ ڈاؤن بھارت کے وزیر آزم در اندر موڈی نے اس کو امپوس کیا اس دن سے مندلس کے تمام میرے رفعہ میرے عراقین میرے صدر و متمدین عراقین بلدیار عراقین سملی اور انگاباد میں ہمارے مندلس کے ذمہ داران مالے گاؤں میں دھولیاں میں مختلف آہ بیدر میں گلورگاہ میں اتر پردیش میں ممبئی میں الحمدللہ مندلس کے لوگ عوام کے درمیان میں رہے کر عوام کو راحت پہنچانے کا کام کر رہے اور آپ نے دیکھا کہ آج اگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شہر حدر آباد میں جی ای ایم سی میں تھوڑی سگر کمی آئی ہے کوویڈ وائرس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے حکومت سے نمائندگی کر کے جو کیسٹنگ کا ہم نے اس کو اضافہ کروایا آج اس کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت بھی مزا پڑائے کہ دیکھو یہ ایم پی جا کر اپنا ٹیسٹ کروار آئے لوگوں نے دیکھا مقالفین کو ہر چیز ان کی آنکھوں میں صرف مندلس سے نفرت بھری پڑی ہے مگر جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو کیوں کروایا کیونکہ عوام کی دلوں سے اس در کو نکالنا تھا کیونکہ عوام آج بھی کوویڈ کو ایک مایوز بات سمجھتی ہے یہ وائرس ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو میں پھر سے آپ شفیل کر رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ کروائیے ٹیسٹنگ کروائیے اور جب ٹیسٹ خدا نہ خاص کا پوزیٹیف آئے گا تو فوراں آپ کا علاج شروع ہوگا آپ دیکھئے کہ بانسٹھ ہزار سے زیادہ میں نے ٹیلنگانہ میں اتنے ہزاروں کی لوگوں کی موت ہوں ہوں ہم اس کو بچا سکتے ہیں ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وائرس ہمارے درمیان ٹیسٹنگ کروائیے ماس لگائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھئے اور میں ساتھی ساتھ بھارت کے وزیر آزم سے اس بات کو مطالبہ کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کمیونٹی مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ نیٹ اور جی ڈبل ای کے اگزیم کو ملتوی کرائے جائے مگر میں ان سٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے وزیر آزم آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے اگزیم کرائیں گے اسی لیے آپ اپنے امتحان کی تیاری کر کے رکھیے مگر میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں اور میں ساتھی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کٹھن امتحان ہوتا ہے جی ڈبل ای کا اور نیٹ کا بچے سالوں اس کے تعلق سے محنت کرتے ہیں میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس مشکل وقت میں آپ کو ساتھ دے اللہ آپ کے ان تمام طبوں کو پورا کرے میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں انشاء اللہ وoupالہ ایدرباد میں سے کٹھنے ایک کی جو دو مساجد کو شہید کیا گیا تھا انشاء اللہ وطالہ دوبارہ ہوسی مقام پر وہ مسجد تعمیر ہوں گی انشاءاللہ وطالہ سی بلاک میں مسجد تھی دی بلاک مرم مسجد تھی اسی مقام پر انشاءاللہ وطالہ مسجد تعمیر ہوں گی آل انڈیا مسلم برس اللہا بورڈ کے تمام شہر عدراباد اور تیلنگانہ کے راکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم مقالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی تمہاری نیتوں میں اقلاص نہیں ہے تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے حسد ہے اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری نیتوں میں اقلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے اور یاد رکھو کانگریسیو وہ غلام نبی آزار جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ صد الدین او ایسی بی تین آزاد صاحب اب تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا اگر آپ میں اگر ابھی بھی کوئی حیاء نام حیاء نام کی چیز باقی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی پارٹی نے آپ کی آلہ کمیٹی کے جلاس میں آپ کی دھجیاں اڑا دی آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں نے آج سے پوچھا کہ کشمیر کے تین سابقہ چیپنس تب جیل کو چلے گئے آپ کو جیل کو تو نہیں ڈالا گیا آپ ہی کے پارٹی نے اخبارات میں ریپورٹ کیا آپ مجھ پر الزام لگاتے تھے جب کبھی ادراباد آئے بی ٹیم منیلس بی ٹیم او ایسی موڈی کا بی ٹیم آزاد صاحب اب آپ بتاؤ کس کے بی ٹیم ہیں آپ آپ کی پارٹی میں میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر مہترمہ نے کہا کہ کس نے تم کو یعنی آزاد کو جین کے کا چیف مزر سر بنایا آزاد صاحب اب تو ہوش کے ناکھن لے لو اگر بیرت باقی ہے تو خیر آباد کہہ دو مگر آپ نہیں کریں گے میں جانتا ہوں مگر ہم کو اس کی فکر نہیں ہے آپ کندلونی معاملہ آئے مگر میں انگریزی میں جس کو کہتے ہیں پوائٹک جسٹس ہے کہ جو ہم پر الزام لگاتے تھے آج انہی پر انہی کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگ ان پر الزام لگا دیئے کہ بی جے پی کے اشاروں پر خط لکھا گیا خیر یا آپ کندلونی معاملہ ہے میری آپ تمام سے پھر سے گزارش ہے کہ درس کربلا کو سامنے رکھئے اپنے حمد اور حوصلوں کو بلند رکھئے اور انشاءاللہ اللہ تعالی مظلوم لوگوں کا ساتھ دیتے رہیے اس کوویڈ وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بھوکے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے ان کی مدد کرنا ہم تمام کا فریضہ آئے اللہ نے جس کسی کو دولت دی ہے مدد کریے یہ مت دیکھئے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون دلیت ہے کون عیسائی ہے میرے بھائی آج بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں غریبی بڑھ سکی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری الفاظ کو یاد رکھئے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے وطن عزیز انڈیا میں دروپ آؤٹ ریٹ بڑھنے والا ہے بچے مزدوری میں زعفہ ہونے والا ہے مل لٹریشن میں زعفہ ہونے والا ہے سٹنٹرڈ گروت ہونے والی ہے ویسٹیج ہونے والا ہے بچے جب پیدا ہوں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام کو اسے وقت میں اپنے آپ کو اپنے پاندان کو اپنے دوست کو اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنا ہوئے میں آپ تمام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے کو دیکھا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کی کاروائیوں کو جو ہمارے ہر سال سارانہ جلسے ہوتے ہیں اس کو آپ تک پہنچایا جائے